السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ جو میرا مائک ہے وہ صحیح آواز کیچ کر لے کیونکہ میں سوکتہ اوپن ائر میں موجود ہوں اور کھیت ہیں آس پاس اللہ کا شکر ہے عید مبارک آپ سب کو اچھا دوستو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسی خبر آپ تک نہ پہنچا ہوں جو آپ کو ڈپریس کرے میری کوشش ہوتی ہے میں پوزیٹیف چیزیں اور جو اچھی باتیں ہونی ہیں جو پوزیٹیف ایمج ہے پاکستان کا وہ آپ لوگ کے سامنے لے کیا ہوں تاکہ آپ لوگ کو لگے کہ کچھ پوزیٹیف بھی ہو رہا ہے لیکن کچھ ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر بات کرنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے نور مقدم کا کیس بلکل ایسا ہی ہے اس کے علاوہ میں نے بات کرنی ہے کچھ لوگ ان کے بارے میں کہ ان کو قربانی سے کیا مسئلہ ہے جی کیونکہ انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی قربانی دی نہیں ہے اور چیارٹی بھی نہیں کی جس کی وہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ قربانی نہ کریں آپ چیارٹی کر لیں آپ زکاة دے دیں آپ وارٹر کولر لگا دیں آپ ایس ہی لگوا دیں آپ کچھ اور کر دیں یہ کام بھی نہیں انہوں نے کیے دوسروں کو وہ مشورے دے رہے ہیں اس کے اوپر تو میں ان میں بات کروں گی لیکن سب سے پہلے نور مقدم کے کیس کے اوپر بات کرتے ہیں میری بہل میں اس کو کبھی نہیں جانتی دنیا سے چلی گئی لیکن انسانیت کا رشتہ میرا اور ہر لڑکی کا اس کے ساتھ یقینی طور پر ہوگا بہت دکھ ہے کیونکہ صرف اس کو مارا نہیں گیا اس کو تکلیف دے کے اس کو تڑپا تڑپا کر اور یہاں تک کہ اس کو مارنے کے بعد اس کی جو لاش ہے اس کی بے حرمتی بھی کی گئی ہے جو کہ مسلمان سے تو دور ہے کسی انسان سے بھی ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کسی کے دنیا سے جانے کے بعد اس کی لاش کی بے حرمتی کرے میرا خیال سے اس کیس میں جو الگ سے ایک کیس بننا چاہیے لاش کی بے حرمتی کا بننا چاہیے اب یہ بھیڑیاں جو ہے جو کہ لوگوں کی کاؤنسلنگ کر رہا تھا جس کے ماں باپ کے پاس یقیناً بہت پیسہ تھا حلال یا حرام یہ تو آبیسی اللہ فیصلہ کر سکتا ہے لیکن جب اس طرح کی حرکتیں آپ کی اولاد کرتی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ حلال کی کمائی گئی ہے یا کسی اور ذریعے سے آنے والی کمائی گئی ہے اب ماں باپ جو ہے ان کے اوپر بات ہوگی ان کی پیرنٹنگ کے اوپر بات ہوگی جس طرح سے انہوں نے اپنے بیٹے کے چرم پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے بات ہوگی ایک اور پہلو جو اس کیس کا ہے میں بھی ایک بہن ہوں میرے بھی بھائی ہیں میرے بہت سارے دوست ہیں جن کو میں اپنے بھائیوں کا درجہ دیتی ہوں جب بھی وہ کسی لڑکی کے بارے میں کوئی غلط بات کرتے ہیں جب بھی وہ کسی کو ڈسٹریز کرنے کی کوشش کرتے ہیں میں نے احتجاج کی ہے چاہے میرا رشتہ اس بندے سے غراب ہو جائے اس لڑکے سے غراب ہو جائے میرے بھائی سے میری کوئی لڑائی ہو جائے لیکن میں نے اپنا احتجاج ریجسٹر کر رہا ہے جس وقت یہ لڑکا یہ ساری حرکت کر رہا تھا یہ بھائیانک کام کر رہا تھا اور وہ نور جو ہے وہ چیخ رہی تھی وہ ریزسٹ کر رہی تھی کوشش کر رہی تھی کہ کوئی اس کی مدد کو آپ پہنچے اس گھر میں نہ صرف اس بندے کے گارڈز موجود تھے بلکہ کہا یہ جار ہے کہ اس کی سگی بہن بھی اس گھر میں موجود تھی لڑکیاں ہوتی ہیں کمزور لیکن جب بعد کسی لڑکی کی عزت کی آ جائے تو میرا خیال سے اپنے بھائی سے آگے اسے لڑکی کو رکھنا چاہیے تھا انسانیت تو یہی کہتی ہے لیکن شاید وہ بھی اس بھیڑیے کی بہن تھی اس لئے اس کا دل جو ہے اس میں بھی خوف خدا نہیں آیا اور اس نے پولیس کو کال نہیں کی یہ سب کچھ ہو گیا اس کے بعد پردہ ڈالنے کی کوشش کی اگلے دن اس نے یو ایس سے جانا تھا اب اس بات سے اس قصے سے ہمیں سمجھ کیا آئی اس قصے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے سبق یہ ملتا ہے سب سے پہلے میری بہنوں کو لڑکیوں کو دوستوں کو جو میرے سے بڑی ہیں ان کو بھی جو چھوٹی ہیں ان کو بھی کہ بیٹا آپ کسی سے پیار کرتے ہو یا جو بھی آپ کا تعلق ہے یا رشتہ ہے آپ اس کو گھروں سے باہر رکھو آپ پبلک پلیسز پہ ملو ٹھیک ہے لوگوں کو شادی سے پہلے جاننا بڑا ضروری ہوتا ہے آپ پبلک پلیسز پہ ملو کسی کے گھر جانا اس کو نہیں کہوں گی کہ آپ کسی کے گھر جائیں اس کیسے میں بات نہیں کر رہی ہم صرف جنرلائزز اگر بات کر لیں کیونکہ اگر پبلک پلیسز پہ وہ سے ملتی تو کبھی ایسا نہ ہوتا پھر یہ کہ اور جو پہلو اس کیسے کے سامنے آئے کہ اگر آپ کے پاس اس ملک میں پیسہ ہے اگر آپ کے پاس ایک نام ہے اگر آپ کی فیملی کے پاس بہت بڑے بڑے گھر ہیں تو آپ کے بچے جو ہیں وہ بھیڑیے کے روپ میں بھی پھر رہے ہوں گے لیکن دنیا ان سے انسپائر ہو رہی ہوگی دنیا ان سے اپریس ہوگی انسپائر ہی ہو رہی تھی کہ بیگن ہاؤس میں جا گئی یہ لڑکا کاؤنسلنگ پر لیکچوس دے رہا تھا انسپائر ہی ہو رہی ہوگی کہ یہ لڑکے کے پیچھے اور بھی بہت ساری لڑکیاں اس کی دوستیں ہوں گی اور بھی بہت ساری اس کے فرنڈز تھے صرف سٹیٹس کے لیے صرف پیسے کی وجہ سے کیونکہ اگر جس انسان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا پھر آپ اس کو انسانیت پر تولنا شروع کر دیتے ہو کہ یہ بدتمیز ہے یا یہ اس میں یہ برائی ہے یا اس کا کردار ٹھیک نہیں ہے لیکن جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے آپ نے اس کی ساری برائیاں جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی اس کا کردار بھی ٹھیک ہو جاتا ہے وہ پرفیکٹ انسان بھی ہو جاتا ہے تو پیسے نے ہمارے معاشرے کی جو سب سے بڑی اس وقت برائی ہے جو جڑ ہے جو اخلاقی پستی کا شکار ہو رہا ہے اس کا جو مسئلہ ہے نا وہ پیسہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہے اس کے ہر برائی پہ اس کی ہر چیز پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے خیر میں اپنی بہنوں کو پھر یہی مشورہ دوں گی کہ اپنے کریئرز پہ فوکس کریں میں پھر یہ کہوں گی کہ میں کچھ ایسے گروپس میں ہوں جس میں 23-12 سال کی لڑکیاں 20 سال کی لڑکیاں جو بھی سکول سے فارغل تحصیل ہوتی ہیں وہ لڑکیاں جو ہے وہ اس طرح کے ریلیشنشپس میں جا رہی ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی ایک طرف آپ نعرہ لگاتے ہو کہ ہم انڈیپیننٹ ہیں اور ہمیں اپنی زندگی انڈیپیننٹلی گزارنی ہے اور ہمیں کچھ کرنا ہے اور ہمیں کچھ بننا ہے ایک طرف آپ کے خواب ہیں دوسری طرف آپ انہی اسی طرح کے لڑکوں کے چنگل میں جا کے جب پھس رہی ہو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے بہت سارے مواقعوں پہ نور کو بھی سمجھ آئی تھی وہ چھوڑنا چاہی تھی اسی وجہ سے یہ جن کے ماں باپ نہ صدھار سکے آپ ان کو کیا صدھاریں گے اس لئے ان کو صدھارنے کا خیال ہے وہ دل سے نکال دو پھر آتے ہیں قربانی والے مسئلے پہ ہمارے میڈیا میں بھی اور میڈیا سے باہر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ کیمپین انہوں نے شروع کی بھی ہے لبرل اور یہ کچھ لوگ کے میں نے سٹیٹسز دیکھے جانوروں سے پیار کرے ہیں جانوروں کی قربانی نہ کریں یعنی آپ اسلام کو ڈائریکلی نگیٹ کر رہے ہیں ہم آپ لوگ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں ہم لوگ ایکسٹریمیسٹ نہیں بن رہے ہیں ہم لوگ آ کے آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ غیر اسلامی گفتگو کر رہے ہیں پرہیس کر لیں ہم آپ لوگوں کو جو ہے آپ لوگ کے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو ہدایت دے لیکن آپ لوگوں کی زبانیں کنٹرول میں نہیں آرہے آپ لوگ کے ہاتھ جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں آرہے آپ ہر روز کوئی نئی کانٹروورشل بات کر دیتے ہو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جنہیں میں اپنی پروفائل سے ڈیلیٹ کر چکی ہوں کیونکہ میں ان کی ہدایت کے علاوہ اور کسی چیز کی دعا نہیں کر سکتی لوگ ان کو بڑا سر آتے ہیں جی یہ وہ ان کا کوئی پتہ نہیں میرا خیال میں تو ان کی کوئی کانٹروبیوشن نہیں ہے سوسائیٹی میں نہیں لیکن لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی کوئی کانٹروبیوشن ہے اور اس وجہ سے مکھیاں جو ہیں وہ شہد پر جمع ہوتی ہیں لیکن جو شہد ہے نا وہ شہد نہیں ہے وہ بہت وہ ٹریش ہے یہ شہد کی جس کے اوپر آپ جمع ہو رہے ہو یہ ان کو ہر کسی سے مسئلہ ہے ان کو اسلام کی جو روح ہے اس سے بھی مسئلہ ہے ان کو ہر اسلام کی جو تقریبات ہیں جو تہوار ہے ہمارے اس سے مسئلہ ہے اب ان کو مسئلہ ہو گیا قربانی سے کل کوئی نے کسی اور چیز سے مسئلہ ہو جائے گا بھائی آپ کو اپنی زندگی سے مسئلہ ہے مجھے لگتا ہے آپ کو اپنی زندگی میں چینس سکون نہیں ہے تب ہی آپ اسلام کے پیچھے پڑ گئے ہو اور کچھ لوگوں نے کہا جی چیارٹی کر دیں اور چیارٹی کر دیں آپ کو کس نے روکا ہے آپ لوگوں میں بہت ساروں کو مہ جانتی آپ لوگوں نے کبھی سور بیالی کسی کو فقیر کو دیا ہوگا آپ چیارٹی کی بات کر دیں اس لیے اپنی جو فرسودہ اور فرسٹریٹڈ قسم کے آئیڈیاز ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیں یہ جو تہوار ہے ہمارا یہ جو عید ہے ہماری یہ عید قربہ ہے یہ بکرہ عید ہے اس پہ قربانی ہم کرتے ہیں ہم کرتے رہیں گے جب تک ہماری جاں میں جاں ہیں جو ہماری آنے والی نسلے ہیں وہ بھی قربانی کریں گی کیونکہ ہمیں اس کی جو ہے وہ تعلیم دی گئی ہے اور ہمیں اس کا مقصد پتا ہے جہاں تک بات ہے چاریٹی کی جہاں تک بات ہے وارٹرپولر لگوانے کی ایسی لگوانے کی وہ بھی ہم آپ سے زیادہ ہی کرتے ہیں کیونکہ قربانی بھی وہی کر سکتا ہے جس کے اندر چاریٹی کا جذبہ ہوتا ہے چاریٹی ہم آپ دینوں میں کرتے ہیں اور قربانی ہم عید قربان پر قربانی کرتے ہیں اپنے فرسودہ قسم کے یہ آزاد خیال نہیں یہ منتشر خیالات یہ مجرمانہ خیالات ان کے پرچار کرنے سے بہتر ہے آپ ان کو اپنے پاس رکھیں اور اگر آپ پرچار کر رہے ہیں تو میں آپ کی ہدایت کے لئے دعا کر سکتی ہوں روز آپ لوگ کوئی نیا مسئلہ لے کے آیتیں میں اگنور کر رہی ہوں آپ لوگوں کو ایسا نہ ہو کہ مجھے آپ لوگوں کو ایکسپوز کرنا پڑے یہ جو اپنی آپ کی جو کرمنل مائنڈ اپروچ ہے اس سے باز رہیں آپ اپنی زندگیوں میں جو انسانیت کی عزت کرتے ہیں جو آپ لوگ کی حرکتیں ہیں وہ میرے سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا بہت سالے لوگ میں اپنی اسپیشلی میڈیا کے لوگوں کو ڈائیکلی ہٹ کر رہی ہوں ہاں کر رہی ہوں تو آپ لوگ باز آجائیں جو بھی آپ کی زندگی میں مسئلہ محرومی ہیں ان تک رکھیں ہمارے کبھی مذہب کے اوپر سوال اٹھانا اور یہ اٹھانا آپ نے نہیں ماننا یار آپ منافق نہ میں نہیں ہوں یہ مذہب میرا نہیں ہے وہ نہیں ہے یہ نہیں پھر آپ جو ہے لوگوں کے جو معصومانہ ذہن ان کو خراب نہ کرو میں آپ سے اجازت چاہوں گی کیونکہ میرے کیمرہ منٹ جو ہمیں گرنے والے ہو گئے ہیں تو خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور لڑکیوں سے کہوں گی یار نکل آؤ یہ محبتوں کے چکروں سے اپنی زندگیہ بناو پڑھو لکھو کوئی کام شام کرو اور چیارٹی کرو جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں اور عید قربان پہ قربانی کرو اور اس طرح کی یہ محبتیں نہیں رہی اب بیٹا سدھر جاؤ یہ نہیں ملنے والی تمہیں دنیا میں وفا نہیں رہی تو اپنا خیال لکھو اللہ حافظ